آمال کو پیش کیے جائیں گے شب براد اس رات میں آمال پیش کیے جائیں تو آئیں شب براد سے پہلے جو ساتھیں ہمیں حاصل ہیں ہم توبہ کر لیں تاکہ جب ہمارے آمال پیش ہوندرم میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس بندے نے گناہ تو کیے تھے پھر شب براد سے پہلے اس نے توبہ کر لی اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لی میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ پیش کر لی ہیں دس پندرہ سال کے نو عمر بچے بھی ہیں اٹھارہ بیس سال کے جوان بھی ہیں اور پچاس ساٹھ سال کے بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھ جو گئے ہیں مختلف عمروں کے لوگ میرے سامنے بیٹھ جو گئے ہیں اگر ہم اپنی پچھلی زندگی پر قول کریں تو غفلتیں کوتائیاں اور گناہ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے اور ان گناہوں کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہوئے ایک شرم ساری محسوس ہوتی ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آج اس طرح ہو جائے جیسے آج ہی ماں کی پیٹھ سے پیدا ہوگا ہے اور کوئی ایک گناہ بھی اس کے نام آمان میں نہ ہو جس طرح بچہ ماں کی پیٹھ سے پیدا ہوگا ہے اس کے نام آمان میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا ہوگا اگر کوئی چاہتا ہے کہ آ یہاں جمعہ کو مبارک کی نماز پڑھ کے دکھ لے تو اس طرح ہو کہ جیسے آج ہی ماں کی پیٹھ سے پیدا ہوا ہے تو اس کے لئے آسان درین وظیفہ یہ ہے آئیں سچی توبہ کر لیں اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں سچی توبہ کی یہ برکت ہے کہ توبہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں اور اللہ صرف گناہ معافی نہیں کرتا بلکہ دل کے کان کھول کے سنیں وہ کتنا قریب ہے صرف گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ جس صفحے میں گناہ لکھے ہوئے ہیں وہاں اللہ نے دیتا اس بندے نے نیگی آنے جو گناہوں کو نیگیوں سے بدل لے اس رحمان کے دروازے میں سر جھگانا چاہیے یا نہیں جھگانا چاہیے جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہو کہ تم ایک قدم میں اترہ باؤ میری رحمت دس قدم تمہیں تمہاری کرنے جائے برابر کا بھی معاملہ نہیں کیا کہ تم ایک قدم آو تو میری رحمت بھی ایک قدم آئے گی یہ برابر کا معاملہ تھی لیکن برابر کا معاملہ بھی نہیں کیا کہ تم ایک قدم آو تو میری رحمت بھی ایک قدم جائے گی نہیں کہا تم ایک قدم میری درم بڑھو میری رحمت دس قدم دھڑھو ایسے کریم اور ایسے سرگی کے دروازے پر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآنِ نقیق فرقانِ نمیز سے توبہ کرنے والوں کی شان بیان کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو بندہ اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نسی جس کے نحاں خانہِ دل میں اللہ کی محبت رجیب اسی ہو وہ بڑا خوش نسی جو اللہ سے محبت کرے وہ تو بڑا خوش نسی ہے اور جس سے اللہ محبت کرے وہ کتنا خوش نسی اللہ کہے کہ میں اس مندے سے محبت کرتا ہوں وہ بندہ کتنا خوش نسی ہوگا کیا اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی رتبہ ہے اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی تر جائے پر یاد رکھیں اللہ رشتے داری نہیں رکھتا پر دل داری رکھتا ہے لا میالید والا میولا کسی سے اس کی رشتے داری نہیں نہ کوئی اس کا باپ نہ کوئی اس کا بیٹا لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کسی سے رشتے داری نہیں رکھتا پر دل داری رکھتا ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں دونوں پر اسے محبت ہے تو وہ بندے کتنے خوش نسیب ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہو تو آسمان پر فرشتے کہہ رہے ہو یہ اللہ کا محبوب بندہ چل رہا ہے یہ بہت بندہ چل رہا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اگر ان محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آئیں شب برات سے پہلے سچی دعویٰ کر لیں تاکہ جب ہمارے عمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو گناہ نہ پیش ہوں بلکہ توبہ کی برکت سے گناہ ماف ہو چکے ہوں اور صرف نیکیان اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں شیطان نے گناہ کیا اللہ نے کہا میرے خلیفہ کو سجدہ کر وہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا دودھکار دیا گیا کیا آج تک شیطان نے توبہ کی ہے آپ سے پوچھ رہا ہو مسجد کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا کیا کہلے آپ کا کبھی سنیں آپ نے علماء سے کہ شیطان نے توبہ کرتی شیطان نے گناہ کیا تو توبہ ہے تو جو توبہ نہیں کرتا وہ کس کے راستے پر چلے جب گناہ کی محبت دل کے جوہر میں جذب ہو جائے تو پھر توبہ کا خیال دیگا ایک وہ مقام آتا ہے جب گناہ کی محبت یا گناہ کی لصد دل کے جوہر کے اندر رچ بس جاتی ہے پھر انسان توبہ نہیں کرتا اور یہ وہ مقام ہے کہ جب چلتا گرتا انسان شیطان بن چکا ہوگا اولاد آدم کی یہ شان ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا سلف صالحین کے حالات پڑھ کے دیکھیں انبیاء تو گناہوں سے پاہ ہیں لیکن انبیاء کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں اگر کبھی خطا ہو گئی ہے گناہ ہو گئی ہے تو وہ پلٹ آئے ہیں انہوں نے توبہ کر لی گرنا بری بات نہیں گر کے نام اٹھنا یہ بری بات ہے انسان گر جاتا ہے آجا رہے ہو کوئی گلدنگی کا جوڑ ہو خلاست کا ڈھیر ہو پیر پھسل جائے آپ گر جائیں اس میں گرے رہیں گے یا فورا نہیں کسی کی طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں گندے طالع میں گروں اور اس میں بڑھا رہا ہوں انسان گر جاتا ہے گرنا بری بات نہیں پر گر کے نام اٹھنا یہ بری بات ہے کہ انسان گرا تو پھر گرا نہیں ہے ہمارے اصلاف نے یہ تعلیم دی ہے کہ گر کے یوں اٹھو جیسے کبھی گرے ہی نہیں انسان گر کے یوں پھر کہ پھر وہ طلافی معافات کر لے جیسے کبھی وہ گرہ ہی نہیں گناہ میں گرنا اور گناہ میں پڑھے رہنا یہ شیطان کا شیبہ کہ شیطان نے گناہ دیا تو پھر آج تک توبہ نہیں کی تو جس کو توبہ کا خیال ہی نہیں جس کو فکر نہیں کہ میں توبہ کروں وہ تو شیطان کے راستے پر چلے اور اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے توبہ کی رہبت نہیں میان کر سکتا کہ پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے پتھر یہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں پتھر یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بدل سکیں لیکن انسان کو اللہ نے شعور بھی دی ہے قابلیت بھی دی ہے انسان اپنے آپ کو بدل سکتے تو جس انسان کو بھی اپنی بیتری کا خیال نہیں یہ سوچ نہیں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ شہرائے جہین ہے یا سرات مستقیم ہے جس انسان کو یہ شعور ہی نہیں یہ سوچ ہی نہیں کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ راستہ مجھے دوست کی طرح لے کے جا رہا ہے یا جنت کی طرح لے کے جا رہا ہے بس وہ حالات کے نشے میں ہی مبتلا ہے کہ آج میرے حالات بڑے اچھی ہیں آج میرے پاس بڑی دولت ہے آج میرے دوست بڑے ہیں آج میری سید بڑی اچھی ہے وہ آج کے نشے میں کھویا ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کون سا وقت میں روح پر آ رہا ہے آج ورلڈ اسلامی مشن کس مسجد میں بیٹھتے والوں میں دست بستہ آپ کی خدمت میں اذکروں گا آج کے نشے سے نکلیں اور دیکھیں مستقبل میں کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے آج آپ جوان ہیں پر یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی ٹھیک ہے آج آپ کے سینے میں ترم ہے پنڈلیوں میں جان ہے بازوں میں قوت ہے پر صدانہ باوی بل بل بودن صدانہ باہ بہاران صدانہ ماں پہ حسن جوانی صدانہ صحبت یار آج کے نشے سے